پنجاب حکمت کی اناکتی ریلیف پالیسی دو سو سے کم یونٹ والے سارف کو ریلیف نہیں ملے گا دو سو ایک سے پانچ سو یونٹس استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا جائے گا سارفین کو کم سے کم دو ہزار آٹھ سو چودہ زیادہ سے زیادہ سات ہزار روپے تک ریلیف دیا جائے گا سارفین استعمال چودہ یونٹس پر چودہ روپے فی یونٹ کے حساب سے ریلیف لیں گے ریلیف اگست اور ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا ادھر بجلی قیمتوں میں کمی کے حکومتی پاکیج پر عمل درامت شروع حضر اعلیٰ پنجاب کے حداد پر پانچ بجلی کمٹیوں کو خاطر ترسال آئس کو میپ کو گپ کو فیس کو لیس کو دو سو ایک سے پانچ سو یونٹس استعمال والے بجلی بلوں میں کمی کرنے کی مقصود لوگ بجلی ریلیف پروگرام پر پروپاگینڈا کر رہے ہیں ان کو ریلیف دینے کا حکومتی اقدام پسند نہیں آیا سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پیس کانفرنس بولی دو سو یونٹ والوں کو وفاق کی جانب سے ریلیف دیا جا رہا ہے وزیراعظم نے ترکیاتی بجل میں کمی کر کے بجلی سارفین کو ریلیف دیا پنجاب حکومت پینتالیس سرب کا ریلیف دے رہی ہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا انتخابی عمل مکمل مقبر سے انجینئرز نے اپنے اپنے پینل کو وارٹ آلے غیر حتمی نتائج کے مطابق امیدوار شہمین جاوید سلیم قریشی جیت کی دوڑ میں آکے ہماتی انجینئرز نے جاوید سلیم قریشی کے جیت کا جیشن منانا شروع کر دیا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے انتخابات وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی اپنا ووٹ کاسپ کیا ملکی ترقی میں انجینئرز کا بڑا کردار ہے نئی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبے کی بہتری کے لیے کوشہ ہیں انجینئرز کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے سبزیاں اور پھلا ماتنی کی پاہم سے دور ہو گئے دکاندار منمانی قیمت پر سبزیاں فروض کرنے لگے آلو نوے کے بجائے سو روپے پیاس ٹی ماتر ادرک لیسن بھی مہگا مٹر تین سو پینٹیس کی بجائے چار سو دس روپے کلو بینگن دو سو تیس کی بجائے اڑھا ہی سو روپے کلو ہو گئے کیلہ ایک سو پینٹالیس کی بجائے ایک سو پینٹسٹ روپے درجن ملنے لگا سیب دو سو کی بجائے دو سو تیس آم دو سو پانچ کی بجائے دو سو پچیس روپے کلو دیگر پھل بھی مہنگی داموں پر اکٹھونے لگے آلسسٹرن کمیشنر شالی مارڈ ڈاکٹر انمکا سنگ پورا منڈی کا دورہ ریڈیوں پر نقنا میں آویزہ نہ ہونے فرمو تو عدد کے خلاف کارروائی گرام فروشی پر آٹھ ہزار کے جرمانے آئے دو بھئی ٹاؤن گرام فروشی کے خلاف مصدور کسان پارٹی کا احتجاج مظاہرے میں مرد و خاتین کارکنان اور دہاری دائیں مصدور طبقے کے شرک مظاہرین کی انتظام میں خلاف ناری پارٹی ٹرائس کنٹرول کمیٹیاں فال کرنے کا مطالبہ شہر کے مختلف علاقوں میں مصدور دھار بارش ہے کوٹلک پر پیکو روڈ جوہر ٹاؤنگ ٹاؤنگ چپ میں تیز بارش اکبر چوک فیصل ٹاؤنگ ہیروز پور روڈ کلمہ چوک میں بادل خوب برسے کارم اندسٹریل سٹیٹس میں متعدد علاقوں میں نشیبی علاقے زیرے آب آگے گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہر کا موسم خوشکبار لاز لازمہ کے ٹیف بلاک جوہر ٹاؤنگ میں نکاسی آپ کا ناکس نظام علاقے کے لیے بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی بارشی پانی گھروں اور دکانوں کے باہر جمع ہونے سے مکینوں کو مشکلات علاقہ مکینوں کا کہنا ہے سیورچ کا کوئی نظام نہیں پانی سات دن تک ایسے ہی جمع رہے گا شکایات کے باوجود متعلقہ حکام تس سے مس نہیں ہو رہے علاقہ مکینوں کا شکوا مکینوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس طور میں انہیں ساف پانی بھی مفت میں اثر نہیں مکینوں کا متعلقہ انتظامیہ سے نیا فلٹریشن پلانٹ نسک کرنے کا مطالبہ سموک تدارک مہم دھوان چھوڑنے والی گاریوں کو بند کرانے کا سلسلہ جارے دو ہفتوں میں پانچ سو اسی گاریاں مختلف تھانوں میں بند سنتیس ہزار سے زائد گاریوں کو بھاری جرمانے کیے گئے ریت مرکی اور دیگر آلودگی کا باعث بننے والی نو ہزار سے زائد گاریوں کے چالان ہوئے ادھر پبلک ٹرانسپورٹ میں اوور چارجن کے خلاف سخت ٹریک ڈاؤن خلاف ورزی پر سپیشل سکوڑ نے پچیس گاریوں کا چالان کر دیا پنجاب حکومت نے پانچ افسران کی خدمات کمیشنر لاہور کے حوالے کر دیں عبدالباسد صدی کی فاطمہ عرشد محمد عمیر محمود محمد سلیم اور عادل عمر کی خدمات کمیشنر کے حوالے تمام گریٹ سترہ کے افسران کو نئی بننے والی تحصیلوں میں ایسی لگایا جائے گا معمولی جرائی میں سزائیں کٹنے والے سینتی سزار قیدیوں کے لئے اچھی خبر پنجاب حکومت کا معمولی جرائیم کی قیدیوں کے حوالے سے بڑا فیض تھا قیدیوں کو ڈیپٹیکا میسٹریس کی ڈیسپوزل پر دینے کی منظوری دیت گئے معمولی جرائیم کی حامل قیدیوں کو کمیونٹی سارویسز ملایا جائے گا قائمہ کمیٹینی سفاری شاہ پنجاب تحریک انصاف لاہور میں تنظیم کو فعال نہ کیا جا سکا کارکنان غیر فعال تنظیم سے آئندہ کے لاحے عمل سے بے خبر لاہور کے صدر روپوش نئے سیکیٹری جنرل پولیس کی حراست میں صدر اور سیکیٹری جنرل کے عدم موجودگی میں تنظیم لاوارس ہو گئے دوسری جان 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آبار جلسہ پیٹی اے لاہور کارکنان جلسے کی تیاردنوں سے بے خبر اسلام آبار جلسے میں شرکت کے لیے کارکنان کو کوئی لاحے عمل نہ دیا گیا تحریک انصاف لاہور کی تنظیم کیا لاہور دیتار غائب کارکنان کو معلوم ہی نہ ہو سکا اس سے کہا میں پاکستان 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 کے فعالت کے لیے عبدالعالی مخان سرکر مختلف اصلاح کے پاکستان صدور کے اجلاس کی صدارت کی مرکزی مٹری سے عاملہ کا اشلاعہ سائندہ ہفتے بلانی کا فیصلہ سیاسی مشاہورت اور اہم فیصلے متبقے سابق ایم پی اے تاہر ہندی کو مرکزی مٹری سے عاملہ کا رکن نام ست کرتیا گورنر بھنجاب سردار سلیم حیدر خان سے تاجکستان کے سفیر یوسف شریف زرادہ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات تجارت سکافت اور تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگور گورنر بھولے کے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان محفوظ جگہ ہے ایم پی اے چوترین عواص دھر کی عوامی کھلے کے چہری عوام نے بچھلی کے بڑھتے ہوئے بلوں کی شکایات کی اہل حلقہ نے دہاتی حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کیا ادھر ایم پی اے راشد منحاس کی عوامی مسائل سننے کے لیے کھلے کے چہری عوام کا جمع غفیر اپنے مسائل لے کر لگی رکنی اسمبلی کے سامنے پیش ہوا قومی ہیرو ارچہ ندیم کی سابق کوارڈینیٹر وزیر آزم خواجہ احمد حسان سے ملاقات ارچہ ندیم کے کوچ سلمان اقبال بٹ بھی موجود تھے ارچہ ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا پرچن دنیا بھر میں بلند کیا خواجہ احمد حسان کا قومی ہیرو کو خراجے تحسین ادھر قومی ہیرو ارچہ ندیم کی لاہور سفاری پارٹ میں آمد جنگلی حیات کے تحفظ اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کے عوام سے اپیل بی جی وائل لائف مدسر یاز ملک کی جانب سے ارچہ ندیم کو بیس لاکھ کا چیک دیا گیا وہاڈ سیمنٹ کمپنی کی مینجمنٹ نے دس لاکھ کا چیک دیا جماعت اسلامی پی پی ایک سو نترکہ ادوار بازار واحدت کالونی میں مہنگی بچنی پر روڈ شک نائبہ میں جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی تاچروں اہل علاقہ سے ملاقاتیں احمد سلمان بلوچ کی حق تو عوام کو تحریف کر اہل علاقہ سے گفت کر سی او سی بی ڈی امران امین کا ایم نیس آئی ٹی کا دورہ رکیاتی کاموں زیر تعمیر سیلیسیٹیا آئی ٹی ٹاور پر پیشرفت کا جائزہ لیا ایگزیکٹیو ڈائرکٹر ٹیکنیکل ڈیاز حسین نے سیلیسٹیا اور ٹاور پر بیفنگ دی امران امین کی کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی حدایت آئی چی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کی زیر سدارہ تاہم ویڈیو لینکیچ لاز چھے ریجنز اور ان کے اصلاف کی کارکردگی ایشیوز ترپیش چیلنجز کا جائزہ لیا کیا خطرنا گینگز کی گرفتاری ریکاوری انویسٹیگیشن اور چلانے کی امور بھی سے رکار آئے کریمنل گینگز کے خواب میں اور سی ایم پورٹل پر زیر ارتواز شکایت کے ٹائم لائن میں ازالے کا حکم سیکیٹی اطلاع جماعت اسلامی کیسر شریف کے بڑے بھائی ہنسر شریف کے سالے سواب کے لیے فاتح خوانی مولان عبدال مالک نے مرہوم کے سالے سواب کے لیے دعا کروائی سینئر صحافی سلمان غنی، مجیبو رحمان شامل، سجاد میر، حافظ محمد عدریس، میاں حبیب چوہدی لطیف، فرحان حنجرہ اور سیفرلا سپرا سمیت دوست احواب اور عزیز اور اقارب نے شرکت کی حضرت آتا گنج بکشر احمد اللہ علیہ کے اور سکیف تتاہی تقریبات سیر اوزہ آدمی کانفرنس آخری سیشن میں سیکیٹیو اقاف ڈاکٹر سیدہ حضا بخاری کی شرکت ڈیریکٹر جنرل مذہبی امور خالد محمود سندو، ایڈیشنل سیکیٹری محولیات تاریخ و سین شری ڈیریکٹر ایڈنسٹریشن اقاف آصف ایجاز، نائب خطیب جامعہ مسجد دادہ دربار، مفتی محمد فیصل جماعتی کی شرکت فلیٹیز ہوتل میں ختم نبوت سیمنار پاکستان علماء مرشائی اتحاد کانسل کی جانب سے احتمام کیا گیا پیر سید محمد اسلام بخاری نے صدا رکھ کی، مصویر محمود اتھر، پیر محمد عارف سیالوی، پیر صوفی محمد بشیر تبصم، ارفان الہی، پروفیسر محمود غصنوی عاطی کر نے شرکت کی لاہور پریس کلپ نے الفلا فاؤنڈیشن کتاب ان سے فری میڈیکل کیمپ، بانی الفلا فاؤنڈیشن، امیر محمد اکرام آوان، امیر عبدالقدیر آوان نے سر راہی گئی میڈیکل سپیشلسٹ، جنرل فریشن اور ماہر امراض ناکھ کان گلہ کی سہولت پرہم کی گئی ملتان روڈ پر علی احسان آئیہ سبتال اور ڈاکٹر عبدالرشید چرس کے زیر اتمام فری آئی کیمپ لگایا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں کا معاینہ آپریشن بھی کروائے